اپنی دنیا ٹی وی میں خوش عام دی الزام کا سامنا تھا بھارتی آل رونڈر ہارتک پانڈیا کو کہ انہوں نے امام حلق کو آؤٹ کرنے کے لیے بول پار کوئی منتر پڑا اس کالے جادو کی وجہ سے امام حلق اگلی ہی گین پر آؤٹ ہو گئے جو پاکستان کی ہار کی وجہ بنی ایک اچھے آغاز کے باوجود پاکستان بڑا سکور نہیں کر سکا تھا اتنا بڑا الزام جب لگا تو اس پر ہارتک پانڈیا نے بھی بتا دیا کہ بول کروانے سے پہلے انہوں نے کیا پڑھ کر بول پار پھوک مارا تھا جس کی وجہ سے وہ امام حلق کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اور بھارت نے ایک بڑی فتح اپنے نام کی تھی ویڈیو کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ورلڈ کپ اور کرکٹ سے جوڑی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے بہ آسانی آپ کو مل سکے ناظرین بھارت نے ہفتے کے روز پاکستان کو عبرت ناکش کس تھی بھارت نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا جس کی ایک بنیادی وجہ تھی امام حلق کو جلد آؤٹ ہو جانا امام حلق نے ہارتک پانڈیا کو باؤنٹرگ رسید کی تو اگلی بال کروانے سے پہلے ہارتک پانڈیا نے کچھ پڑھ کر بال پر پھونکا اور اس کے بعد امام حلق کو بال کی اور امام حلق اسی ہی گیند پر بکٹوں کے پیچھے کیچ دے بیٹھے اور آؤٹ ہوگے کمیٹری والوں سے میں تمام شہرکینے گرکٹ نے ہارتک پانڈیا کو ایک بڑا الزام لگا دیا کہ ہارتک پانڈیا نے بال پر کوئی منتر پڑھا اور اسے پھر بال پر پھونکا جس کی وجہ سے ہارتک پانڈیا امام حلق کو اسی ہی گیند پر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوگے لیکن ہارتک پانڈیا سے جب یہ سوال کیا گیا کیا آپ نے بھی بال پر منتر پڑھا تھا تو آپ ہارتک پانڈیا کا بیان سن کر حیران رہ جائیں گے ہارتک پانڈیا نے کہا کہ جب امام حلق نے مجھے چوکہ رسید کیا تو میں بڑے غصے میں تھا اور میں نے اپنے آپ کو گالی دی اور ہارتک پانڈیا کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گالی دینے کے بعد بال کو ایس سے قریب سے پھونک مارا اور میں بال کروانے آگے اسی کے ساتھ ہی امام حلق آؤٹ ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو گالی دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ ہارتک پانڈیا تمہیں چوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا بھارت کو وکٹ کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ موٹیویشن اپنے آپ کو گالی دینا میرے کامیاب آگیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حلق کو آؤٹ کر لیا اور یہ خاص بات تھی کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا تھا اور موٹیویشن کی وجہ سے ہی امام حلق کو میں نے آؤٹ کیا اور خود کو گالی دینا ہی میرا منتر بن گیا